اگر آپ میری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں اس سے آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے ملے گا السلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جناب زبردست قسم کی ہوم میٹ مینگو آئس کریم اور بہت سمپل طریقے سے بنائیں گے اس کے لئے میں نے ون کیجئے مینگو لیا ان کو میں نے صاف کر لیا کٹ کر لیا اور ساتھ میں یہ کریم لی میں نے یہ دو کپ کریم ہے میرے پاس اور یہ دیکھیں کنڈینس ملک یہ ہوم میڈ ہے اس کی رسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آپ کو اگر اس کو دیکھنا ہے تو میں اس میں لنک ڈالوں گی آپ اس کو دیکھئے گا ضرور اور آپ بنائیے گا بہت سمپل طریقے سے بنتی ہے یہ بزار میں ملتی ہے آپ چاہیں تو بزار کی بھی استعمال کریں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ہم مینگو کو بلینڈر میں ڈالیں گے اور اچھا سا بھید کریں گے یہ دیکھیں مینگو اس میں ڈال دی ہے بلینڈر میں آدھا کپ کنڈینس ملک جائے گا ساتھ میں اس کو اب اچھا سا بلینڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے مینگو پلپ ریڈی کر لیا اس کو میں نے نکال لیا بول میں یہ کرتے ہیں سائیڈ پہ اور ساتھ میں میں نے جو بتایا تھا کہ دو کپ میں نے کریم لیا اس کو وپ کریں گے اچھا سا لیکن یہ دیکھیں یہ میری چلٹ ہے یہ اچھی سی ٹھنڈی ہونی چاہیے تب اچھی طرح سے یہ بھی پوکی ہے جی بلکل پرفیکٹ یہ دیکھیں اس کی مجھے تقریبا پانچ منٹ لگی ہے میں نے پانچ منٹ تک اس کو وپ کیا اور اس کو دیکھیں اس کی کنسسٹینسی اس طرح سے ہو گیا یہ نیچے ڈروپ نہیں کر رہی بس اسی طرح میں چاہیے کہ جب کریم ڈبل ہو جائے اب کیا کریں گے اس ٹیج پہ کنڈنس ملک اٹ کریں گے ہاف کپ کے قریب کنڈنس ملک ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی اس کو مکس کیا اب مینگو پلپ میں نے کریم کو بڑے بال میں شیفٹ کیا اب میں مینگو پلپ اس میں ڈالوں گی ہم آدھا پہلے ڈالیں گے اور آدھا بعد میں ڈالیں گے اب اس کو اچھا سا فولٹ کریں گے دیکھیں اس کو ہم نے مکس کر لیا اور اب دوسرے والا بھی اس میں ڈالیں گے چلیں ساتھ میں چند ڈروپ ہم یلو فوٹ کلر کے ڈالیں گے اس کو اچھا سا فولٹ کریں گے چلیں ہم نے آئسکریم بنانے کے لیے میٹل کا برتن یوز کر رہے ہیں آپ چاہیں تو پلاسٹک میں کر سکتے ہیں لیکن اس میں آئسکریم جلدی جمتی ہے کوئی بھی چیز رکھیں جلدی جمتی ہے اس میں ایٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اب اس کو لیول کریں گے چلیں دیکھیں اس کو ہم نے لیول کر لیا اب اس کو کور کر دیں گے اور اس کو جناب رکھیں گے کم از کم تین سے چار گھنٹے تو لیجے اس کو میں نے کور کر دیا اب اس کو فریزر میں رکھیں گے منیموم چھے سے سات گھنٹے اوورنائٹ رکھیں گے تو بہت اچھا ریزارٹ آئے گا تو چلیں اس کو فریزر میں رکھتے ہیں دو گھنٹے بعد میں نے اس کو نکال لیا اور یہ دیکھیں یہ ہماری اس طرح سے جنگ گے اب اس کو اوپر نیچے کریں گے اس طرح سے سارا ایک دفعہ اس کو اوپر نیچے کر کے پھر میں دوبارہ سے اس کو رکھوں گے اس کو لیول کریں گے چلیں اور سائیڈوں سے اس کو اس طرح سے اچھا سا ساف کریں گے اور اس کو میں دوبارہ اسی طرح پیک کر کے تو رکھ دوں گی فریزر میں چھے سے سات گھنٹے تار چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو دیکھیں بڑے آرام کے ساتھ اس کو ہم اس طرح سے کرتے جائیں گے کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں دیکھیں میں آرام آرام سے نکال رہی ہوں اور مزیدار قسم کا یہ دیکھیں کیوں؟ ایک اور پکڑیں گے ایسے جیسے مچھلی پکڑتے ہیں ایک اور سکوپ نکال لیں گے چلیں جی اس کو میں نے دیکھیں ڈی شورٹ کر دی ہے اور آپ اس کو اس طریقے سے بنائیں اور مزے کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ